امام علی علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے نزدیک یہ فرما رہے تھے کہ تقدیر اور نصیب میں فرق ہے کچھ چیزیں تقدیر میں ہوتی ہیں تو کچھ نصیب میں تو کسی نے کہا یا علی ہمیں کیسے معلوم ہو کہ تقدیر اور نصیب میں کیا فرق ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تقدیر پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا جیسے تم اپنی ماں تبدیل نہیں کر سکتے جو تمہاری ماں ہے زندگی پر وہ ہی رہے گی تم اپنا باپ تبدیل نہیں کر سکتے تم اپنے پیدا ہونے کے لمحات تبدیل نہیں کر سکتے جس جس فیصلے میں انسان کا اختیار نہ ہو وہ تقدیر ہے اور نصیب یہ ہے کہ قدم قدم پہ انسان کے سامنے صحیح اور حالت کا فرق واضح ہے جو جو فیصلے انسان اپنے لیے کرتا ہے جس جس چیز پہ انسان اپنا اختیار رکھتا ہے وہ سارے فیصلے انسان کے آنے والے نصیب کو بہتر یا بتر بناتی ہیں تو اس نے کہا یا علی مثلا امام علی علیہ السلام نے فرمایا جیسے کہ والدین اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن اولاد اپنے علم پہ توجہ دینے کے بجائے اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے تو یہ اس کا فیصلہ ہے قدرت کا نہیں اس غلط فیصلے کے انجام کو نصیب کہتے ہیں اور جیسے انسان اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے غلط طریقے سے دولت کماتا ہے اس غلط طریقے کے انجام کو نصیب کہتے ہیں اے شخص یاد رکھنا اللہ کسی کا برا نہیں کرتا انسان کے غلط فیصلے انسان کا برا کرتے ہیں تو اس نے کہا یا علی اگر کوئی صحیح فیصلے کرتا رہے پھر بھی اس کی زندگی تکلیفوں سے بھر جائے تو پھر بس بات جب یہاں پہنچی تو امام علی مسکرانے لگے اور فرمانے لگے اے شخص یاد رکھنا اللہ جس بندے کو زیادہ دینا چاہتا ہے نوازنا چاہتا ہے تو اسے پہلے اس منزل کے قابل بناتا ہے اور قابل بنانے کے لیے اسے سیکھنا درکار ہے یاد رکھنا اللہ جس کو سکھانا چاہتا ہے تو اسے نہ کسی مکتب بھیجتا ہے نہ کسی استاد کے پاس بلکہ اسے تکلیفوں کا زیور پہناتا ہے کیونکہ اس زمین پہ انسان کو سکھانے کے لیے سب سے بہترین استاد تکلیف ہے اللہ اس کی تقدیر میں تکلیفیں اس لیے لکھتا ہے تاکہ وہ تکلیفیں دیکھ دیکھ کے اس منزل کے قابل ہو جائے جو منزل اللہ نے اس کی لیے رکھ دیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو انسان مرجان پتھر پہن کے اللہ سے جو دعا مانگے گا چاہے اس کے مقدر میں ہو یا نہ ہو اللہ اسے عطا کر دے گا تب ہی اس پتھر کو مقدر بدلنے والا پتھر کہا جاتا ہے تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ پتھر حاصل کریں آپ اپنا لکی پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور اور آئی فون ایپ سٹور پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے